بین پاگان ساتھ سنگ نلب ہے بین سنگت مہر پری جیدیو یہ توڑا تجربہ رہے گا ساتھ سنگت جے پاگان ویچ ہووے کالپرک وحیگر جیدی نظر بکشش ہووے تم کوئی دور دریٹے تو داس بھی بجا کلومیٹر تو چل کے بھی ساتھ سنگت ویچاہ سکتا جے پاگان ویچ نہ ہووے دا ماف کرے ہو پاوے گردوارے دنال رہیشی کند سنجی ہووے اٹھ کے متھا ٹکن دا خوکم نہیں ہو بندے میں وہ کلوم اٹھ کے متھا ٹکن بہت بندے ایسے ہونگے جنہاں روج ساتھ گرنے نیم بنایا وہ پندے دوجہ پاسیوں چل کے بھی آکے گردوارے درشن کرنے تے بہت ایسے تو انہوں ملن گے جڑے بلکل گردوارے دنال گئیں دے پر اندر درشن کرن دا خوکم ہی نہیں ہے انہاں دا دووش نہ کہیے اپنا یہ سمجھئے بھی ساتھ گردی کرپا ندر نہیں ہے ایک سجن میں نے شریع عمرت سر صاحب ملے میں کئی بار کتھا بیچے اس گلدہ جکر کیتے ہیں میں نے انہوں کہا ہوئی توڑے تم بہت وڈے پہاگا گرم کھو تسی ساتھ گرو گرو رام داس مہراج جی دی پویتر نگری ویچ رہن دے ہو اوہ سنگر ویچ اوہ سترتی ہوتے جیس اصطحان دے جیس شہر دے جیس ترتی دے درشن کرنواستے سمجھے سنسار ورلڈ دے اندر جتے جتے سکھ بیٹھے نے جدوں بھی اردہاس کسے بھی دنیا دے دیشتے کننے ویچ ہوئے گئی تس سنسار دے کننے کننے ویچ جتے سکھ نے جدوں اردہاس کر دے او دی اردہاس ویچ چے شبد شامل نے کہ شری عمر سرسیب جی دے درشن اشنان ہر سکھ منگ دا توڑے دم وڈے پاگ لوگ ٹکٹاں گھرج کے لکھ لکھر پئیاں لاکھے درشن کرنوں دے ندروار سے تسیں کول رہن دے ہو روح درشن کردے ہوں گے ہر روح جو سروور ویچ اشنان جے روح جنیدہ چلو اکدہ دن ویچ شڑ کے جاندے ہوں گے تو سکھ نے ماندہ لی نڑ او سردار نے گل کی تھوڑا اداس ہو کے بولیا کہنا پاہی صاحب جی انہیں وڈے پاگ کے تھے نڑے اکھاں پر لیوں نے کہنا سچائی اے اے پاہی صاحب جی میں نے شیئے مہینے ہو چلے دروار سے درشن کرنی نہیں ہے شیئے مہینے ہو چلے رہن دا سری عمرہ صاحب بچے جائے گروہ دی نگری میں جنہیں دے شیئے مہینے ہو گئے درشن درشن نصیب نہیں ہوئے پاگاں بچی نہیں مہراج نے بانی اندر بچن کے دوشنا پندی اے کوئی کٹھاکش جان دوش نہیں ہے اونا تے ساتھ گران دا بچن کہتے اے وچارے کیا کریں جاں پاگ ترمندے جدوں تو روئی پاگاں بچ نہیں لکھے جنہیں سریر تسی بیٹھے ہو یہ بڑے پاگنے تسی آہاپ نہیں آئے اپنے کون جڑے آہاپ آسکتے ایک منٹ بچی ایک سکنٹ بچ کھیٹ باپ پر جان دے کوئی چیز تھلے ہو چکن لکو جدوں بندہ وہ چیز چکے سدھا ہندے تک کمر سدھی نہیں ہندی چک پہ گئی جی ناڑ چڑ گئی جی چل لوں گے کہتے مانا جہاں پیچ ٹلا کر دوئے نا رب سریر دا توری نہیں سک دیا سو شکران نہ کریے اپنو چنے آہاں مہراج نے من وچتن پایا جہاں پاہی اٹھ کے سنگت بچ بے تیرے سواس سفل ہون اے وڑے پاگنے سترتی دے تاڑے نگر دے سا سنگت جڑے سما نصیب ہے گروہ رحمدہ سمہ راجی نے بچن کہے جن کے چت کٹھور ہیں سے بہن ست گر پاس انہوں نے حکم نہیں ہے بہنے جن کے چت کٹھور ہیں سے بہن ست گر پاس اتھے سچ ورت دا کڑے آرہ چت دا سے کیونکہ انہوں نے کھرا کے نہیں تھے بہنگے کے میں بچے رہے کڑے آرہ چت دا سے وہے بالشال کر چت کٹ دے جے کہتے آوی جاننا تو انہوں نے اندر بالشال چالتا رہینا بے کوئی ڈسٹرورنس ہو بے کوئی سونڈ کوئی ادھر ادھر ہیل جول ہو بے سیں اٹھ کے جائیے باہر گلنگ کری ادھر ادھر نندیا چگلی کرنگے لنگر شک لیا دو چون دسان کو کھڑ جانگے وقت لنگ جاندہ دوٹا ایک انٹے پھر وہ چلے جاندے جال پانی شک پاگوچ نہیں ہے وستی گل نہیں ہے تا مہراج نے کیوں اے بالشال کر چت کٹ دے پھر جائے بہیں کوڑے آر پاس کوڑے آر کوڑے آری جائے رڑے کوڑے آر کینے چھوٹھے بن دیا سچے آر سکھ بیٹھے ساتھ گر پاس جنوں گروہ نے سچے آر کرنے وہ سچے آر سے کھنوں بٹھا لیا گروہ نے بے جا پاہی سونا ہی چھے بیک وہ دے منویج فرنا پاتا رب نے وہ بیٹھے گا اپنے آپ بیٹھے گا وہ دے اتھے نظر ہوئے گئے راتی ایک دیوانوے چسیں گئے دے اتھے سچن دسے کہنا پاہی صاحب جی ساتھ گر سدا دے حال ہے جنوں کتھا سنی دو کہنا یہ سچے ساتھ گر سدا دے حال ہے پاہی جسنوں سمت سب کوئے سمت کہیں دے بربر کہیں دے میں یہ سنیاں سی ساتھ گر سدا دے حال ہے دے گرونوں سا اور ایک کو جا لگ دے نے بربر نے کوئی اتھا نی کوئی نیمہ نی کوئی پاپی نی کوئی پنی نی کوئی دہیا مان نی سب اتھے گرودی کو جا ہی نظر جے کوئی آجوے جنہ گرودے دروہار بلن آجائے ہو دے اتھے گرودی نظر ہے برے اتھے بھی گرودی نظر ایک کو جا ہی سب تے اپنے جس سارے اندھا جیون نکو جا تھوڑی ہے کوئی بندہ چوٹ بول دے کوئی کاٹ بول دے کوئی نہیں بول دے کوئی وکاری ہے کوئی شرب بھی ہے اوگنٹے ہندے دے کسی دا نتنے بنے کسی دا نہیں بنے کوئی بھانی پڑ کے آیا جب چی صاحب کسی نے نہیں بھی پڑے کسی نے رہراس دا پاڑ شامی کیتا ہے کسی نے نہیں بھی کیتا توڑے چلے پر ساتھ گر سدا دیال ہے بھائی جیسے نو سامت صاحب کوئے گروہ اینہ دہلو ہے مہراج جی ندر سب تک کو جہی پہ رہے ہیں سب تک اوہ سجن کے ہاں پائی صاحب جی میں آت دا شرب بھی اور روج دا شرب بھی ہر روج دا ایک دن کئی نا دیوان چلے دو تین پینڈ شڑ کے تاں کے ہاں میرا ایک سجن رہے ہیں اوہ دی جمعہ واری لگی سی ٹرالی لے کے جانی سنگر دی اوہ نے نو سمنٹہ کرا کے دس وی پچیس سجن پینڈوں جھوڑ لے بی بیاں بچے مانیاں خور بن دے کہیں نا وہ تک میں نو لے گیا میں انہوں کہہ میں شراب پیتی یہ مہنی دوانا چلے جا سا کیوں نت دا روج دا شراب بھی سا کہیں نا کہ میں پدا نہیں گرو گرنس ہے مہراج نے نظر کرپا کرنی سی کوئی گرو دا ترس سی میرے اوتے اوہ سجن نے بہاں پکڑ کے میں نو کہہ تو ٹرالی ویچ بیٹھ کہنا میں انہوں کہہ میں شراب پیتی ہے پرہا میں نہیں جا سکتا اوہ کہنا تو ٹرالی ویچ بیٹھ اندر نہ جائیں سڑی سیوہ جوڑیاں دی لگی ہوئی ہے تو سڑے کل جوڑیاں جو بیٹھا دی دیوان چلے نہ جائیں اندر اسی سیوہ لئی ہے وہ پینڈ دیوان چلے جوڑیاں دی سجن گئے ہوئے نہیں اپنے جوڑیاں سیوہ کرنی تو جوڑیاں جو بیٹھیں کہنا اوہ دے بوتا کہنے میں چلا گیا اتھے گئے اوہ کہنا میں اندر متھا نہیں ٹکن گیا کیوں شراب پیتی ہے جوڑے کارویچو دے پینڈ والیاں سیوہ لئی سی اوہ پینڈ والیاں کول جوڑیاں ویچ بیٹھ گیا سنگت دے جوڑے پکڑ پکڑ کے رکھن لگ پیا ٹوکن دین لگ پیا سا سنگت ہے دیکھو سنگت دی چرم توڑنے ہو دے کرم بدل کے رکھتے اوہ دن اوہ دی زندگی دا اوہ شراب بھی دا آخری دن سی اوہ تومباد اوہ سجن نے شراب بالمونی کیتا اوہ نے اوہ سردھارنو پچھے کنے دن دیوان چلنے نے کہیں دا چہار دن تے چوتھے دن امرت سن چہار سی اوہ بندہ امرت شک گیا چوتھے دن اج تک اوہ دا پروار امرت تاری ہے انگلینڈ بیٹھے دو میں لڑکے نے دو میں گرتن کر دے کہیں تو پاو سا سنگت جدو گروہ نے کرم بدلے نے انہیں شرابی دے بھی بدل دے دے اس لئے گروہ گرنس ہے مہراج کے اردھاس کرنی چاہیے دی ہے ستکر سدا دے آلہ پہی جس نو سمت سب کوئے اردھاس کریے سڑا پلا ہو جائے کے دے گروہ ترس دے کرے تے پاپیاں اور شرابیاں دے بھی کرم بدل دے دا اپنا دا پھر مہراج دے چرنچ بیٹھے ہو تسی پاونا بنا کے آئے ہو کرم بدلے جہان او ایک وار اردھاس کر کے گروہ گرنس ہے مہراج تو منگیے ساتھ گروہ سا نو اکل دے ہو مت دے ہو مہراج مت بکشو یہ نہیں بھی اپنا نو اکل نہیں ہے گڑے بندے نو جنو پچھو ہر بندے نو اکل ہے پر اے اکل گروہ دے کارویج پر وہاں نہیں اے گروہ گرنس ہے مہراج نو اے اکل پر وہاں نہیں مہراج پھر تسی کرپا کرو گھن پچھو تا ساتھ گروہ پھر کہن گے او اکل منگ جیدنل تیری سیوہ کیتی تھائیں پہ جائے او اکل گروہ کلو مات منگ جیدنل دہان دیتا تھائیں پہ جائے نہیں تے کئی کئی سال دہان کری جو لکھے نہیں جاندہ گروہ کلو پرچیاں کٹائی جاؤ پروندکانیاں ڈیرییاں پرچیاں بچ رہ جانگیاں رسید بکانچ جید چون دے ہو توڑا دہان دیتا گروہ نانک دے کر لکھے آ جائے پھر گروہ کلو اکل منگنی پہ جائے تا مہراج نے کیا اکل منگ اکل نل کیتا دہان پر وہاں ہے اکلی صاحب سے بھی اے گروہ نو سے مرنا اکل نل سے مر اکلی صاحب سے بھی اے اکلی پائی اے مان اکلی پڑھ کے بجی اے اکلی کی چین دان مہراج اکل فرکڑی ہے حضور نے کہا تیرے اندر اہنکار نہ روے ویکار نہ روے ایرکہ نہ روے گروہ کلو ہاتھ جوڑ کے مانگ تے کہہ ساتھ گروہ میں نو اکل دے گراہ تو سی جب تی سیفت کہن دے ہو دو بار ہے ساتھ گروہ گراہ اک دے ہیں بوجہائی بوجہی دا اردھ اکل مت قوس ہر اکور گراہ اک دے ہیں بوجہائی سب نہ جیاں کا اک داتا سو میں وسر نہ جائی اکھو سب نہ جیاں کا اک سو میں وسر نہ اکھو سب نہ جیاں کا اک سو میں وسر نہ ہون سارے منگے ہو اکھاں بند کر کے گروہ گرنس ہے مہراجی نو پرگٹ گران دی دے مند کے کیونکہ مہراج سارے ہیں تے درشتی پا رہے گروہ گرنس ہے مہراجی تو تیہان تر کے نیتر مند کے منگے ہو اندروں دلوں قو مہراج کرپا کرو سب نہ جیاں کا اک داتا سو میں وسر نہ جائی سارے اکھو سو میں وسر نہ جائی سب نہ جیاں کا اک داتا سو میں وسر نہ جائی سب نہ جیاں کا اک داتا سو میں وسر نہ سو میں وسر نہ سو میں وسر نہ جائی 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 ایک گروہ گرنس ہے مہراج جی تو دات مانگ نہیں کیونکہ اینو مہراج جی نے کہا سچی مانگ جڑی تو گروہ تو مانگ رہے باقی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ چوٹھا ہے ایسے گلنو مہراج بانی اندر کہن گئے مانگنا تا سچ ایک جی مانگنا تا آ مانگ دوں جس تو سے دے ہوئے آپ اے دہات گروہ بہت خوش ہو کے دن دا سکھنا جی کوئی منگے منگنا تا سچ ایک جس تو سے دے ہوئے آپ مہراج جی جی آپ پاں وقی منگ رہے ہیں پتہ تیہاں سوکھ پر وہار کارو وہار اے ہے اے بھی دہات اے بھی ست گروہ دن دے اے نہیں کہ انکار ہے گروہ دے کاروی اتھوں جو منگوں کے اوہ مل دے کیونکہ جس گروہ دے چرنہ جو بیٹھے ہو سکھو وشواش رکھے ہو اتھے روج پڑے آ جاند ہے سچے صاحبہ کیا نہ ہی کرتے رہے کرتاں تے رہے سب کش ہے پڑو کی لکھے ہے کرتاں تے رہے سب کش ہے اے دا نہیں کہہ سکتے بھی آہ نہیں ہے سب کش دا عرد ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں جیڑی گروہ دے کارچ نہیں ہے سب کچھ ہے لوگ دے پر لوگ دے سارے سکھ کرتاں تے رہے سب کش ہے جس دیں سو پاوی گروہ دے کاروے سب کچ ہے پر نال گروہ نے کہا توں کی منگڑ ہے او سونا پتر تیہ پدارت کارو بھار اے تیری لوڑ ہے شریر دی پر شریر مرن تو بعد اے نال نہیں جانے مرن دی تے گل شڑ دے ہو جیو دے آنجی نی نال جانے جیو دے آنجی اے چیزیں ساتھ شڑ جانگی ہیں توڑے تضربے چرہنے دنیا چرہنے دے ہو ایک وقت تجدہ دا بھی ہوں دا جیتھے پیسہ کم ہی نہیں ہوں دا ہندہ ہو دے کل کروڑا رپی ہے پیسہ کم نہیں آیا ایک وقت تجدہ دا ہوں دے جیتھے پتر تیاں پروہار کو ٹمب جنہوں کہیں نہیں میرا پروہار بہت بڑا ہے جنہوں بچے ہیں پروہار دی کھاتر اپاں پال رہے ہیں جہاں سنوں پالے ہیں جہاں اگے سب کو چل رہے ہیں سنسار ساتھ سنگچ چتے رکھے ہو اٹھے پتر تیاں مہاں پہ وہ کم نہیں ہوں دے وہ وقت تجدہ دا ہے جہاں دوکٹر جواب دے دا کسے روکتوں او دو لوگ لکھا رپیہ سوٹ کے کہنے دوکٹر صاحب پیسہ جنہ مرجی لگ جائے ساڑا بندہ بچنا چاہیے دے جی پیسے نل بندے بچ دے ہون ارباں گھرماں دی جہدات لوگ کا کول فرطہ مرے ہی نہ کسے دا کوئی پھر سارے روکان دا لہاج کیوں نہ ہو جائے جے پیسے نلی ہو گئے پھر تا امیر بندہ کدھے روکی ہو گئے ہی نہ تیسہ سنگتے دو جی گل ایک وقت تو ہوں دے جتھے کوئی پتر تیاں پروار دکھ دی رات کٹا سکتے نہیں وہ اج رات میں لے رہ لینے ہسپیٹل اج رات میں جاگ لینے ہسپ تار دکھ دی رات کٹائی جا سکتی ہے پر کوئی دکھ نہیں کٹا سکتا کوئی ہے بندہ جنہ دکھ بناڑ جاوے ادھا دکھ منوں دے دے نہیں رات کٹائی جا سکتی ہے پر دکھ کٹایا نہیں جا سکتا جتھے سریر کم نہ آن جتھے پیسہ کم نہ آئے اُتھے گرو گرنسہ مہراجی نے کہا جو تو مانگ رہاں سچا نام وہ کم مونے فرود تھے بندہ دہور جے منگنا بندہ دہور جے منگنا ہے تا سب کچھ پر گرو نے سجید کرتا مہراجی نام سادگرو کہے میں منگل ہے بشک ملوی جانے پر آگل یاد رکھیں اپنی سورتی جے بندہ دہور جے منگنا سر دکھاں کے دکھاں سب دکھنے جو تو مانگ رہے ہیں سب دکھنے آج ہے کل ہوں انہیں بدل جانا سکھنے دکھ رہے چھے جیڑی علاہات سکھاں لے مانگ رہے ہیں چاہیدی ہے تیرے شریر دی لوڑ ہے پر وارک طورتیں چاہید ہے پر انہیں دکھوی دینے نیتنہ جیڑا پیسہ منگ رہے ہیں انہیں پاٹک بھی پونے ہیں پراہ پراہ دی لڑائی بھی کرونے ہی ہے پیسہ وضنے پر نال دکھوی ہونے 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 ایک کو چیز ہے جیڑی منگن دے نال دکھنی ہونے 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 ایک کو چیز ہے جیڑا منگیاں جی مل جائے سہا سنگت ہونے دکھ کٹنے نہیں او دنال دکھ نہیں آئے گا او کی چیزیں کالپرخ وے گردہ نام کہ تیری سرط جپن لگ جائے ست نام شری واہ گروہ بد کیا کھو ست نام شری انہوں مہاراج نے کہا بین تو دہور جے منگنا سر دکھاں کہ دکھ مہاراج پھر کی منگی ہے کہنے منگیا کر دے نام سن تکھیا اترے من کی پوکھ وے گروہ نام دےو سنو اپنا اپنا نام بکشو ویسر ناہین دا تار اپنا نام دےو بابا قبیر صاحب نے دنیاوی لوڑ بھی منگی ہے دیکھو ترم سڑا دنیاوی چیزیں منگیاں نے منگ گروہ کلوں کارویچ دو وقت دا پرشاد دا عجت دا چاہید ہے منگ گروہ کلوں کہے مہاراج میرے کارویچ میری پت ہونی چاہیدی ہے عزت ہونی چاہیدی ہے لگے ویچ میں نو دو وقت دا پرشاد دا رجمہ دےو اجت دا دےو دنیا سوبہ کرے میرے کارویچ چاہیا ہویا اتھی تھی کوئی رشتے دھار پکھا نہ جاوے اینکہ منو راشن دے دیو میرے کارویچ کوئی رشتے دھار ساکھ سبندی آوے او دے لٹن پہن سوندہ پروند ہو بے اینکہ شت دے دیو سب کچھ پدھارت مانگ کے پھر نال کہا دی میں لالچ نہیں کر رہا ہے یہ میری لوڈ ہے گوانڈیاں دے تھوڑی پونے نرستے دار میں نو دیو کھاں کوٹھی پڑھاؤ میرا کارو چاہید ہے میں گوانڈیاں دے ویسترے تھوڑی منگن جانے میں نو دیو میرے کارویچ گرم سرد ویستے ہون سب کچھ مانگ کے کہ میں لالچ نہیں کر رہا پر ایک گرپہ کرو یہ سب کچھ دے کے ساتھ گرو میں نو نام نال جرور دیو جے نام بسر گیا پھر کٹھی بھی بنی ہو وی کاروی کھڑیاں ہون پھر سکھنی ہے دکھی دکھنی آج شبت اسی روج پڑھ دے دروہار سیو تو آرتی حمدی ہے اُتھے مہراج نے دنیاوی لوڈ منگن واسدے کے پگتہ نے رب کلو منگیا دوے سرمانگوں چوننا چوننا کہیں دے دو وقت دا پرشادہ نہیں جائی دوے سرمانگوں چوننا دوے سرمانگوں چوننا پاؤ کے او سنگ لوننا میں نو کے او بھی چاہی دا روح پائیا پاؤ کے او سنگ لوننا ادھ سرمانگوں دالے موقع دونوں وقت جی والے خات مانگوں چوپائی چوپائی منجے چہار پائی جنو خات مانگوں چوپائی سرانہ ابر تلائی اوپر کو مانگوں کھنتا سیال آوے میں نو تلانیاں رجانیاں چاہی دیا میرے کارچ لوکاں تو تھوڑی منگن جاڑی اوپر کو مانگوں کھنتا تیری پاگت کرے جانتن تا ایک ارپا کرو واہی گروہ میں ناہی کی طالبو لال چو تھوڑی کی طالب ہے یہ لوڑ ہے میری میں ناہی کی طالبو ایک نام تیرا میں فبو تیرا نام میں نو چنگا لگے اینا سب کو جھوندیاں تیرا نام چیتے آوے سات نام سری آئے گروہ جے نام پل گیا پھر مہراج نے بچن کہے مطیتا مندر اسے رہے جنہ مرجی امیر ہو جائیں پھر تم جنہ نام پل گیا مطیتا مندر اسے رہے رتنیتا ہوئے جڑاؤ کستور کنگو اگر چندنلی پہ آوے چاہو مت دیکھ پھولاں بھی سے رہے تیرا چتنا آوے ناؤ وے گروہ اینا کوئی ہووے پر پول نہ جا ماتے رہے کیونکہ جے نام پل گیا پھر تا سر دکھان کے دکھ بین تو دہور جے منگنا سر دکھان کے دکھ سارے پڑو ہونے بین تو دہور جے منگنا سر دکھان کے دکھ بین تو دہور جے سر دکھان کے تیفر کی منگنا دے نام سن تو کیا اترے من کی پکھ دے نام سن اترے من کی پکھ جنہوں نام مل گیا نام اتھے سہائی جی جتھے پیسہ کا منہ کرے نام اتھے کرامات دکھونا جتھے بندے کا منہ ہونا تا مہرائی نے بالکل صاف شہودان بیچ لکھیا پڑو جہ مات پتا ست میت نہ پائی منوہ نام تیرے سنگ سہائی جہ مہاں پہ آن دوت جمدلے تیکیول نام سنگ تیرے چلے جہ مشکل ہوئے اتپاری ہر کو نام کھنمہیں ادھاری کہیں دے جتھے ات مشکل پیدا ہو جائے اتھے نام جب ہی نام نے تینوں این کٹ لینو مشکل بچوں تینوں تتی ہوا بھی نہیں لگن دینی دکھنی نام بے چینی وڈی کرامات ہے اکال پر خوے گردہ نام جب نام تینوں تکھاں چون کٹ لے گا سا سنگتے میں کئی بار اے بین تی دیوان نج کتی جیڑے لوگ کہیں دے نام جب پنل کی ہندہ واہ گرو واہ گرو کرنا توتا رٹنے گرو گرن سہیو دی بانی پندر کی فیدہ جیو دیو تے چلنا ہی نہیں ہے ہاں یہ گل سہی ہے یہ دے جو کوئی شک نہیں کہ گرو گرن سہیو مہرائی دی بانی کلہ پاٹ کرنے واسطے نہیں کلہ کھن پاٹ سہیو کرون واسطے نہیں اے سنو پدیش ہے سمارکتے ترنے پر اے بھی یاد رکھے ہو جیڑے کہیں دے پڑن دا فیدہ نہیں وہ بھی پلے ہوئے پڑن دا فیدہ ہے گرو گرن سہیو دی بانی دا نیم کرنے جی فیدہ نہ ہو بے تے پنج پہارے کیوں کہیں جی روج نتنیم کرنا بانی کی لوڑ ہے پھر اکو بر ارث پڑ لو پھر روج پاٹ کرن دی کی لوڑ نہیں گرو گرن سہیو مہرائی دی بانی رب ہے انہوں بدوان ہیں ابھی کہیں دے بانی جیڑو مشری دا پہاڑ ہے کہ مشری کسے باسیوں بھی چک مار لو مٹھی ہے وہ بانی کھلی پڑ بھی لو تم ہی توڑا نقصان نہیں تو انہوں فیدہ ہی ہونے پر اوس بانی دے دسے درسائے مار گتے تو بانی پڑوں گے وہ دکھ دے روگ مٹا دے گی بانی سنوں گے وہ تین چیزیں تے اثر کریں گے دکھ روگ تے سنطاب تین چیزیں مٹوں دی یہ بانی پر گرو نے کہا جدو تو دسے مار گتے تو رہیں پھر گرو دی زمیں باری ہے کلے تیرے دکھ روگ شریرک سنطاب نہیں وہ تیرا سب تو بڑا دکھ بھی بانی نے مٹا دے نا ہے جنوں مہرائی کہیں دے جنم مرن پھر گرب نہ توکھ تو جنم مرن وچ نہیں پھر گا جے تم گرو دے مار گتے تو رہیں تیرا اے جنم سفل ہو جائے گا پر بانی سنن تے پڑھن واسطے بھی کیا انہاں جرور کیا گاویا سنیا تینکا ہر تھائیں پابیں جن ست کر کی اگیا ست ست کر منی پر کلہ سن نال جا پڑھن نال یہ نہیں بھی کوئی فیدہ نہیں یہ تب بہت بڑی پول ہے فیدہ ہے حضور نے بچن پڑھو روز ہی پڑھ دے ہو تسی دوکھ روگسن تاپو ترے اکھو دوکھ روگسن سن نال بھی دوکھ روگسن تاپ بٹن گے یہ گل پورے گرو نے دسی ہے دوکھ روگسن تاپو ترے سنی سچی بانی سنت ساجن پہیس رسے پورے گرتے جانی یہ پورے گرو نے جان کاری دیتی ہے سکھو دوکھ روگسن تاپو ہٹن گے توڑے مانی پڑھن نال وہ گرو کہن نال دوکھ مٹن گے وہ گرو کہن نال جنم مرن مٹے گا ماں پرشید وحان اللہ کے نکلے تے سم منوک سجن بڑا امیر افسر سیو سپنڈ دا وہ بھی دیوانہ بچایا پانچہار ہو دے نال جنئر افسر سارے لوگ ہو دے والا وکھن کیونکہ بندہ چوندہ ہے جدو میں کہتے جامم باقی لوگ میں نوں وکھن وے کوئی آیا آکے دیوانہ جو بے گیا دیوان سماپت ہو گیا ماں پر جدو چلے تا وہ باہر نکل کے پانچ سات بندیاں نوں لے کے کھڑا او دے منوے چیر کھا اس گل دے میرا نائے نہیں لیا کسی نے نام لینا چاہی دا سی میرے ورے بولنا چاہی دا سی ادنالو ود لوگ ماف کرے تارمک سماگمہ وچوی اے اچھا رکھ کے اندھے نے میرا نام بول لیا جاوے میرا نام لیا جاوے جے نام نہ لاؤ پھر نقص کڑن گے تو جے نام لے دے ہو پھر بڑیائی کرن گے بڑیہ کر رہے ہوئے بہت بڑیہ نہیں تا نقص کڑ کے جانگے کوئی دا تا اے مند اندر اچھا لوگ رکھ کے ہوں او سجن دے منوے چچا میرا نام لیا نہیں بولے ماں پر تا بابا عشر سنگ جی رہڑا سیور جدو وہ باہر دیوان لائکے نکلے تا وہ گوں کھڑ گیا کہنا جی میں فلانہ میں اس طرح افسر فلانی جگہ تے تمام پر کہیں ٹھیک ہے جی آئیں اگوں کہنا بابا جی اگ کی تو سی ڈیڑھ کنٹ ہے کوئی گل سنائی گئے واہ گروہ جپن دے نال جمع دی مہارتوں وجہی دے واہ گروہ دا نام جپن دے نال دکھ روگ سنتاب مٹ جندے نے واہ گروہ جپن نال مشکلان کٹیا جندیا نے واہ گروہ جپن نال جنم مرن مٹ جندہ کہنا لو میں کہتنا واہ گروہ واہ گروہ سیوہ دار بھی نال چلے گا جدو چلے گے گڑی تور پہی گڑی ویچ بیٹھے ہیں کہ سیوہ دار نے کہا کہنے بابا جی انہوں جواب کیوں نہیں دیتا توسی کوئی انہوں سمجھایا کیوں نہیں کوئی گالو انہوں سمجھا دن دے اینیوں دارنا توسی ان قطع بے دن دے انہوں کوئی سمجھایا کیوں نہیں بابا جی نے جواب بڑا پیارا دیتا کہنے پائی سانو کلے کلے انہوں سمجھوندہ حکم نہیں ہے کلے کلے انہوں سمجھوندہ مہاں پر کہتے ہیں اسی کون ہونے سمجھا کلے کلے نو سمجھا ہونے دا حکم نہیں ہے جنو گرو گرنس ہے مہرہ نے اپنے سمجھا کہتے ہیں پاہی اپنے سمجھا سا سا سنگت یہ سانت دی نشانی ہے یہ ساد دی نشانی ہے ساد کسے سانت جڑ ہے وہ ساد کسے کنٹرو ورسی چنی پہندا سادو اس گلدی لوڑ محسوس نہیں کردہ کہ میں سارے لوگاں نو سیٹسفیکشن دی نی انو کی لوڑ ہے وہ کسے نو سیٹسفائی کردہ پھر کوئی مننے پاہمیں نا مننے سانت نوے دینا کوئی لینے دینا او دا کم میں گرو دا حکم کہنے کوئی پاہمیں مننے جا نا مننے سانت سارے نو سفائی نہیں دندہ کہ آجو میں کیا اے سیئی ہے انو مننوں نہیں جیڑے انہ رولیاں جو پہے ہوئے معاف کرے وہ سانت ہی نہیں ہے سانت چگڑے چا پہندہ ہی نہیں وہ کنٹروورسی تو باہر رہندہ انہیں جو کہنے گرو دا حکم کہہ دے وہ تو بعد کوئی مننے پاہمیں نا مننے وہ سارے انو سیٹسفائی نہیں کردہ نا سیسپیکشن دندہ وہ بالکل شانت رہندہ گرو دا حکم کہندہ اتھے تا آپ فیس بوک کلیس بوک کھول کے بے خو تسی ایک بندہ پہنڈا ہے کمنٹ تھلے پجاہ بندے ہو رکھتے پا رہے ہیں کوئی کجھ لکھ رہے ہیں ایک دوجہ دے سوالان دے جواب ادھے بندیاں دی لڑھائی تا فیس بوک دے ہو رہی ہیں ورس اپ دے ہو رہی ہیں ماں پرشاہ نے کہا بلکل جواب نہیں دے سنو ادھا کہاری نہیں ہے کلیس نو کہنے سنو ادھا کہاری نہیں کلیس کلیس نو سمجھا تو وہاں بھائی چلے گئے ساتھ سنگت اٹھ نو سال گجھ گئے سگل اٹھا نو سالہ بعد وہ بندہ اور بڑا افسر بن گیا تھلے والے جنئیر دیو ترقی ہو گئی وہ دیو ترقی ہو گئی جدو وہ آفسر ریٹیر ہون والا سی تا ساتھ سنگت ایک دن انہوں برین ہمز ہو گیا اٹیک ہو گیا وہ دے برین دی دماغ دی ناڑ فٹ گئی چکے لے گے ہوسپیٹر جو تن دیکھے ہاتھ پیر نہ ہلن جوان نہ چلے تو انہوں پتہ ہے سریر تا سارا سسٹم برین تے ٹکیا ہوئے برین تی نصف ہٹ گئی انہوں برین ہمز کینے تا ساتھ سنگت ایک وہ کمہ چلے گیا ڈاکٹرہ نے لکھ جاتاں کتاب بندہ بولے نہیں بول گیا شریر کمہ چلے گیا نہ ہاتھ پیر ہلن نہ زبان چلے پندرہ دن ہوسپیٹر رکھیا ڈاکٹرہ نے کہا پائی یہ دا ہون کوئی علاج نہیں کار لے جاؤ آہی کو جو چلنے ایک کمہ چلے گیا ساڑے کول کوئی دوائی نہیں ہے کسے کمہ نو باہر کڑ سکے ڈاکٹرہ کوئی دوائی نہیں ہے اور ساتھ سنگت ڈاکٹرہ نے کہا جے اٹھ کھڑے تا جے اٹھ کھڑے نہ اٹھے دس سال نہ اٹھے کمہ والے مریدہ کی پتہ پچھے جائے کہ سنٹر بچ منسٹر مرے آئے ساتھ کے نو سالوں کمہ چے رہا گیا ایک دن نرک پو گیا او دے اوپر آگلینے بھی ہونے کی نہ زبان ہل دی ہے نہ ہاتھ پیر ہل دینے پیہ بس جدوں کو سجدنوں کے برین ہیمز ہون تو بعد کمہ چے چلا گیا کھر لے آئے مہینے کے بعد ایک کوئی اوڈا جنئر افسر وہ خبر لینڈ آیا کیوں دوست مطر ہندے کرے انہیں خبر سہر لئی بڑا دکھ منایا کول بیٹھا رہا پھر اوڈے سورتی ویچ گل آگئی کیونکہ رب فرنا پوندہ کمہ آکے انہیں بیٹھیاں بیٹھیاں کہا کاروالے ہیں انہوں کہے دیں پاہی آٹھ نو سال پہلا ایک وہاں رسی وہ ماں پرشن رکیا سی بابا ایشر سنگ جی انہوں اہ گل کئی سی وہ ماں پرشن رکیا جواب نہیں دیتا چپ کر کے چلے گئے میرا مان کہن دے انہوں اکور جہاں اتھے لے جو جہاں تسی جاؤ یہ دا پلا ہو سا وہ بندہ افسر کہن دا میرا مان کہن دے انہوں اکور لے جو جہاں آپ جایا وہ کاروالے چلے گئے وہ دے کاروالی سے آنی پتر ویایا ہویا نو وہ دی لڑکی ویای ہوئی جی دی لڑکی ویای ہوئی آئی ہوئی سی وہ دے کاروالی تے لڑکا تے لڑکی ویای چلے گئے سیارہ دے دن تنک وجہ ماں پر تپے بیٹھے سن جا کے فتح بلائی کیونکہ سا سنگت سنو گروہ نے بہت پیاری مریادہ دیتی ہے اتھوں گھل شروع کر کے رواب تو نگارے تک لے کے آئے چرن پول تو کھنڈے دی پول تک سکھنو لے اندھے سا سنگت سکھنو پیاری پوڑا ہوئے ہتھوں دے کے پلاں مناوے اوہ ورطو چوکے لہا کے سجے سجے سفر بدا کتھے تے کی تا جتے کل کی تر پاتشاہ نے سکھنو کیا آگے آوات سنگھ جو پاوے وحی گروہ جی کی فتح بلاوے پیاری پوڑا تو لے کے وحی گروہ جی کی فتح تک رواب تو لے کے نگارے تک چرن پول تو لے کے کھنڈے دی پول تک سکھدہ سفر تے کر آیا تے جدو او پروہر والے گئے انہیں فتح بلای بابا جی عدو صدقار مارا تمام پرش کہنے پاہی ہیں کتھوں آئے ہوں کہنے جی فلانہ نکر حکم لاہو پاہی کہنے بابا جی اتنا ساڑھے پنڈ دیکھو فلانہ افسر سی انہیں اکور تو انہوں سوال کی تاسی اٹھ نو سال پہل تے اوہ بمہار ہو گیا انہوں اٹیک ہو گیا اوہ کومہ بے چلا گیا پلا کرو مہا پر شکیوں جو آپ پتہ کی دندے کہنے پاہی سننو کی پتہ کون ہے کڑے پندہ کنے سوال کی سننو تا بہت لوگ سوال کردے سننو نہیں یاد کوئی کڑے پندہ کون ہے سننو کوئی یاد نہیں کڑا بندہ کون ہے کنے کی سوال کیتے ہیں ہاں تسی آئے ہو حکم لاہو تسی کی انہوں کہندے نے سادھ سنت کیونکہ سادھو یاد ہی نہیں رکھتا نا اوہ نندیاں نو یاد رکھتا ہے نا استد نو یاد رکھتا ہے نا اوہ نندک یاد نہیں نا استد کرن والے یاد نہیں اپنے منہ چاہت مارے ہو میرے سمیت میں بھی اپنے تے ویچار کر رہے ہیں ساہ سنگت سانوہ نندک بندے بہت چیتے رہیں دے نہیں سارا دن اپنے نندکان دا سمرن کری جائی دا جیڑا کوئی توڑی نندیاں کرے نا انہوں جیادہ سمرن کر دیں او دن علیر کھا تے جیڑا بندہ استد کرے انہوں بھی یاد رکھی دے وہ میری استد کر دے انہوں نال رکھی دے کیوں اپنے کم جو سعی کروڑے آج جیڑے ایک کو نال پرے ہوئے لوگ تُس ہی وکھوں گے کہیاں نہ پہرابا بھی تا عرمک ہے اور تُس ہی حران ہوں گے انہیں اپنے نال بندے تنخاہتے رکھے ہوئے ہیں نوکری تنخاہتے بندے رکھے ہوئے ہیں ایس واسطے ہیں کہ جو او کرنے انہوں صحیح کہدن صحیح او کر کے پچھن گے کیوں میں صحیح کیتا او بچارے نوکری کردے نے انہوں نوکری دھوڑی کوئنی او کہنے بازی آج تے کمحالی کردی تُس او رکھے ہوئے نے بے جو اسی کرنے انہوں صحیح کہدے ہو انہوں صحیح کہدے تاہاں اے بڑے بڑے بندے گلت کم کر رہے نے جے کتے نا انہوں دسن والا ہو بے یہ سمجھانا تھوڑے بوتے ماف کرے ہو روٹی دے لال جوے چاپل اس بندیاں نے اے برتی ساری وگاڑ کے رکھ دی دجیا انہوں شدو تارم کھتر ویچ بندے بگڑ گئے جنہوں لوگ کا تارم دا کم چلون ہے او گلت کر کے تھلے بندے رکھے نے کہہ دو صحیح ہے وہ کہنے کہ صحیح ہے سادھ انہوں اس گلتہ کوئی واسطہ ہے نہ او نندیا چیتے رکھ دے نہ اس تا چیتے رکھ دے انہوں سنت کہن دے نہ انہوں نندک یاد ہے نہ وڑیائی والے یاد نہیں دو میں چیزیں شد دن دے پر یہ بہت اوکھ ہے سڑے ہجے واسری گل نہیں اور دہاس کرے ہو اپنے گرمک بن جائیے جیڑا شد دوئے نا یہ چیز ہے انہوں گرمک کہا گرمک ایتھے اپنے سارے انہوں گرمک کہنے ہیں سب انہوں کہی دے پر گرمک دی نشانی نہ انہوں نندیا یاد نہ انہوں استد یاد نہ نندک نال کوئی واسطہ نہ استد والے نال واسطہ نہ او دے ہوتے وڑیائی دا اثر نہ نندیا دا اثر کری جان لوک نندیا کوئی اثر کرن وڑیائی ہو دی کوئی اثر مہرہ دے بچن پڑھو ساتھ گرمک کہا ایک گرمک ہے کون جی گروہ دیکھ بہادر مہرہ کہنے استد نندہ دو اوتے آگ گئے دو میں تیاغ دی استد نندہ دو اوتے آگ گئے خود جے پد نرون جن نان کے کھیل کٹن ہے کنہوں گرمک جن انہوں مہرہ ان کیا جو نر دکھ میں دکھ نہیں من سکھ سنے ارپے نہیں جا کے کنچن مٹی من نین دیا نین استد جا کے لوب مو ابی من ہر خسوگتے رہنے آرو تین جگتت پشان تاں بابا اسھر سنگ جی کہیں دے بھائی ساننو نی یاد کنے سوال کیتا کون کردہ کڑے پیندہ ساننو نی کو یاد ہاں تسی آئے ہو حکم لاؤ پائی حکم دیکھو سنگت دا ستکار اکپر وہر والے کہنے بابا جی کمہ 쓰 چل گئے ایت ہر مند desperate دکٹر کہنے اٹھ کھڑے آج اٹھ کھڑے نہ ہر اٹھے تاں دس سال نہ اٹھے کہنے پلاں کردے ہو جی حکم بابا جی communist کہنے ہاں اسی کون ہونے تھیک کرنے والے کہنے جی وہ تھیک کردے ہو کہنے ہسی کون ہونے تھیک کرنے ٹھیک تاں پائی بھائی گھرو نے کرنے اسی کون ٹھیک کرن والے بھائی گروہ ٹھیک کر دے نے تب مہا پرشاہ نے ترسوے چاہ کے اپنا ایک سمرنا سیونا دے ہاتھ چمالا وہ دیکھے کہ نیا لے جاؤ وہ دے کول وے کے نا سمرن کرو سمرن بھائی گروہ نے ٹھیک کرنا جنہوں کا ناسی کون ہنے سنت اپنے سرت جمعوری نہیں لگتا اوش پہر شی جامنی پاوی دن دے پر دس دا نیوے میں کیتا ہے سدہ گروہ نل جوڑ دے یہ سادھو دی بڑیائی ہے مہا پرشاہ کہا وائی گروہ نے کرنا ٹھیک لے سمرن تنہالک کل کئی کہنے جنے سمرن کرنا پائی کسی شنہان کر کے بیٹھے ہو کہنے سات بچے نہیں وہ دے کہرالی ہیں سیانی سیوی چاری سامندھار سی انہیں آکےوں سے وقت سمرن شروع کرتا کسی شنہان کر کے سرانے بے گئی وائی گروہ وائی گروہ جپن لگتا کنٹا ڈیڑ کنٹا پونے دو کنٹے لنگ گئے پھر وہ دا لڑکا دا کنٹا بے گیا پھر وہ دی لڑکی جڑی وائی ہوئی سی وہ آئی سی وہ نے کنٹا ڈیڑ سمرن کی تا دا کنٹا پونہ کنٹا ہو دی نو نے بھی سمرن کی تا ایک جنہ اٹھ کھڑے دو جا بے جائے لگا تہار ہونی وائی گروہ سمرن شروع کر سا سنگت اسی حران ہو موں گے کون کہن دے وائی گروہ شبد بے جو کچھ بھی نہیں کون کہن دے نام بے جو طاقت نہیں یہ گھل سچ ہے جتھے پیسہ پترتیاں کم نہ آنو تھے وائی گروہ دا شبد کرا مات برتا ہوندے سمرن چلدہ رہا جنہو ڈاکٹر کہن دے سی اٹھے نا تا دا سال نا اٹھے کمہ جو امرتوے لے پہلا پہر ٹاہی وجے کروالی ہو دی سمرن کرے وائی گروہ وائی گروہ او بندہ کمہ چو باہر آگیا بھولیا پہتا کی وائی گروہ جنہو کیا دس سال وار نہیں ہونا کمہ چو کمہ تو ٹھٹ گیا تھا جے مات بتا ستمیدنا بھائی مانوہ نام تیرے سنگ سہائی پڑو جے مہاں پہ آن دوت جم دلے تینکیول نام سنگ تیرے چلے جے مشکل ہووے اتپاری ہر کو نام کھنمہیں ادھاری تے ہون نال مہراج نے ایک گل ہور کی اتنا ٹھیک ہے بانی تے سمرن سڑ دکھ کٹن گئے پر اگے پھر گروہ گرنس ہے مہراجی نے پورا ترم دیتا پورا لکن جیڑی گل اسین گلت طریقے نل کین لگتے ہیں جیدہ پرچہار تھوڑا رونگ طریقے نل ہویا سکھ ترم اگے مہراج نے کہا اے ادھی گل لے پائی کہ بانی پڑھ نال بانی سن نل وے گروہ جپن نل دکھ روگ سنتاپ مٹ دے نے جتھے کوئی سہائی نہ ہووے اتھے نام سہائی ہندے یہ نو مہراج نے بانی چکیا ادھی گل لے پائی ہے یہ نو پوری کرو یہ ادھا ترم ہے مہراج پورا کے میں کہنے پورا اس گل نل ہونے کل نا بانی نہ پڑ کل نام نہ جپ سکھا چووی کنٹے جو کر رہے ہیں او دے تیتہان رکھو سہی کر کچھ بھئی منی نہ کر کچھ فراڈ نہ ہووے کچھ دکھا نہ ہووے کچھ دوجہ نال ایرخہ دویش کام کرود لو مو اہنکار بے وفائی اے چیجا نہ ہون بھئی منی شڑنی پہ گئی کرم سہی کر چووی کنٹے آن چاہی کسے دی خوشی بے جو خوش ہو کسے دا دکھ بے کے دکھی ہونا چاہی دے اے نہ ہووے تیری خوشی کسے دے دکھ دے ٹکی ہووے آج بندہ اپنے دکھان تو کٹ دکھی ہے گونڈی دے سکھان تو دکھی ہوئی جند ہے اپنا چاہر پاہ میں وی کونٹر نکلے ہووے گونڈی نے جرور پچھی دا تیرہ کنک ہویا ہے جے او دو ود دست دے نا پھر حالت بکھو کی ہے جے او دو ود دست دے نا میرا دکھیت میں کلے دیں مگر اینا نکلے دو کونٹر بند قید ہے بس پھر پتہ نہیں یہ نے پتہ نہیں کی پائے اے دا پتہ نہیں کی ہوئے گرو نے کہا اے چیزیں شڑڑنیاں پہنی ہیں تیرہی اپنا بیوہار سعی کر اے ہی آجار اے ہی بیوہارا اگیا مان پگت ہوئے تمہاری اے پگتی ہے بھائی بیوہار سعی کرو جیڑا تو کھا بھائی مانی جو توں چوبی کنٹیاں بے جی گلت سنے ہیں انہوں ڈلیٹ کر اگلے چوبی کنٹیاں جی جو توں کھا چوبی کنٹیاں جی گلت بیکھے ہیں انہوں اگلے چوبی کنٹیاں جی صحیح کر جو توں کسے نوں گلت بولے ہیں دل دکھائے ہیں کوئی کوڑا بولے ہیں کوئی چھوٹ بولے ہیں اگلے چوبی کنٹیاں جی صحیح کر جی صحیح نہ کیتا ہے سج جے سج جے من میڑا پپی ہو جائے گا وہ پڑیا کہ پپا نے تینوں ڈوب لینے پھر کسے ترم دا پہرابا جا پاٹ تینوں تار نہیں سکتا آگلے پاٹ بھی کر پہرابا بھی پین پر کم سی ہونا چاہیے جنہوں مہرے نے صاف شبتان جا کہا سرب ترم میں سریشت ترم پڑو سرب ترم میں سریشت ہر کو نام جپ نام نہ کلا جب بھی پھر اگے تو جڑے کہنے جبن دا فیدہ نہیں وہ گلت ہے جبن تو بازہ کرنے ہر کو نام جپ نرمل کرم کرم چنگے کر پھر تنجھے دوں کرم چنگے کریں گا اے ترم اے پاٹ تینوں رب تک بچا دے گا اے پہراوہ تینوں پرماتمہ تک لے جائے گا تہنے صدگرو گرو گوبن سے مہراج کل گی تر دشمیش پتا حجور دے چرنا بے کہلوریا راجہ اوندے پیم چند مہراج دے کردی شنو شوقتوں نے وکھی سوا لکھ دا پرشدی ہتھی چندن دی چنکی تہنے گرو گوبن سے مہراج دے سی سوتے چور جلدے تہ کل گی تر پادشاہ نو کہنا مہراج میں بھی راجہ یا کہلور دا صدگرو کیا جی آیا کہنا مہراج راجے راجے ہیں پڑھو منگی لیندے چیجیاں دارییاں ہی گرو گوبن سے مہراج میں نوں اپنا ہاتھی دے دے ہو آج چندندی چونکی پانچ کلہ شاستر تھوڑے دینا لے پیم چند پولک ہے جتوں مانگ رہے ہیں وہ کلہ بادشاہ نہیں وہ درویش ہے وہ داتا بھی ہے وہ جتوں مانگ رہے ہیں وہ رب ہے تم باروں جو مرضی کئی جل گروہ تیرے اندر تک جاندہ تم کی ہے تم باروں جو مرضی کہہ رہے ہیں جے دے کلوں مانگ رہے ہیں وہ تا کٹ کٹ کے انتر کی جانتہ پلے بورے کی پیر پشانتہ ساتھ گروہ ہس کے کہہ دے پیم چند لہتا جا پر جو تیرے دل چل دو داسا کہہ دے مہرکی کہہ دے تم بھئی مانے تم موڑنیا نیچی جان شرمندہ پہگے اکھاں چکے کلگی تر پادشاہ نے بچن کہے تینوں ساڑھا پرشادی ہاتھی دیسے ہیں تینوں چندندی چونکی پنچ کلا شاستر شاکت نظر آئی ہے پر پیم چند ہے تینوں سب کچھ نظر آیا ویچ گروہ گوبند سنگھ نظر نہیں آیا تون چیجہ مانگیاں نے گروہ نو نہیں مانگیا پیم چند تیرے اندر بھئی مند نہیں ہے وہ سڑھا بڑھا اٹھ کے چلا گیا تھا کہن تو پہاو ہے سنو اے نو ہووے اسی پیم چند ونگ چیجہ ہی مانگ کے چل جائیے مہراج آبی دے دے آبی ویچ بیٹھا گروہ بھی دیسنا چاہی دے سکھا پدارت بھی مانگ پر نال گروہ نو بھی مانگ ساتھ گروہ گرہ ایک دے بجھائی سب ناجیاں کا اکداتا سو میں وسر نہ جائی پھر جدوں گروہ نو منگوں گے پھر گروہ دی جمعہ واری ہے گروہ لوگ دی جمعہ واری پر لوگ دی لگتا ہے پر شرط کوئی ہے کہ جو گر کہے سوئی پال مانو جو گروہ نے کہا امن گروہ نے کہا کہ اس دھاڑی رکھ امرت شک من کے طور پہ پھر گروہ جمعہ واری لگتا ہے ایک سکھی بڑی مقبول ہے پنت بیچے جتھے مہراج نے زفر نامہ لکھا دینہ کنگڑ وہ گردرہ بنیا زفر نامہ ساہتا ہے اوہ تھے مہراج اکی دن رہے ستار میں دن پائی شمیرہ لکھ میرے تخت ملدہ پرہا کنگڑ دے راجے مہراج سچے بادشاہ نے انہوں تین موقع دیتے ایک دن اپنا جھوٹھا پرشدہ انہوں نے اکبر کی منگی مہراج نے تھال دیتا اوہ تھے پاگنچے نہیں ہویا شکنا کر لے گیا اوہ تھے پراہ نے شراب پیتی اور دولتا کہنا گروہ دی جھوٹ کرنو چکلے دجھے دن مہراج نے کوڑا دیتا کہنا کمالا جتھے تک کما سکنا راج ہوئے گا سورج ڈبن تک لے جا ساہ سنگت اوہ تھے پراہ لڑپے کہنا گروہ کولتا اپنا راج نہیں ہے جب موڑ گیا اوہ پھر موڑ گیا آج تک وکھے ہو مہراج نے پھر کہا اسی جتھے پرشدہ دبیا جتھے تک کوڑا گیا مہراج نے کہا کنگڑ تک کی سیمت رہوں گے انہوں نے بانش اج بھی کنگڑ تک کی سیمت ہے اور ایک غل حقیقت ہے اوہ لکھ جتن کرنو اوہ دی کل دے بندے کنگڑ تو باہ راج نہیں پر کنگڑ تک ہے اج بھی کنگڑ تو اسے پروار دا اوہ دی کل بنچ دا کنگڑ تک اور پریس سنگھ کنگڑ منیسٹر بنے انہوں بجلی منتری بنائے ہوئے سا سنگت ہے جدھوں ستار میں دین اجدہ ہو گئی پھر گروہ گووین سے مہراج جی نے ترس آیا شمیرے دی سیوات کہہ دیں شمیرے آ روکیوں دے ہیں وہ کہہ دیں مہراج جی ہون میں کچھ نہیں منگنا ایک کرپا کرو میرا جنم مرن مٹا دے مہراج نے کہا وہ نہیں اسی مٹا ساگی وہ حران ہو کے کہنا مہراج تو اسی سمرت گروہ مہراج میں نے کچھ نہیں چاہی دا میری چورسی کٹ دے کل گی تر پادشاہ نے کہا نہیں شمیرے آ منگنا جو منگلہ پر جنم مرن تو مقدنی کر ساگی ان کیا مہراج کیوں ساتھ قرآن کہا تیرے چودہ جنم ترتی تے جے بگ کی پہنے کون پوکے کا ماس کھانے آجے ایک جنم تیرا اللہ دا ہونے کھا راج کے ماس جنہ کھانے اور روپیا مہراج ایک ہی حضور نے کہا کرم بن گیا تیرا کرم بنے ایک جنم سپ دا ہونے ایک جنم اللہ دا ہونے ایک جنم بہت گریبی بچ دکھاں پر یا ہونے ادھوں تے تو رب دا نام جب پہ جانا ادھوں کے دے بکھا چرنی ٹائے کے کہنا مہراج ترس کر دے میں نم بکش دے مہراج جنم مرن کٹ دے گروہ گوون سے مہراج جی نے کہا کوئی بچن مننے گا کہنے مہراج کرپا کرو صدقوں نے کہا ہونے صلاح نہ کریں کار جا کے تیرے صلاح والے ہیں دوب دینے ہیں کل صویرے امرت دی دہات کھنڈے وٹے دی پول تیار ہونی ہے کسی شنحان کر کے آئیں امرت دی دہات لیلہ جا امرت شاکک گے بکھا ہونے بچن مان لیا جی کسی شنحان کر کے آیا اگلے دن امرت شاک لیا جہاں امرت پاہن کیتا تو اڈے چھو بھی جنی شکے انہوں نے پتا ہے پانچ پیارے کہیں دینے کس سامے جو پانچ چلے امرت دے پاکے نا چنگی طرح سنجن گے پار پار کے چلے پاہن گے بول واہی گروہ جی کا خالصار واہی گروہ جی کی فتے ہیں داڑے تک ہو نا امرت چندے دینہ دے سرچے یہ پانی نیو سکھو یہ امرت بڑی وڈی شکتی ہے بڑی وڈی شکتی ہے وہ دوں پانچ پیارے کہیں گے آج کسی شنان نہ کرے ہو پائی کل صویرے کیس تو یو جل نل یہ آج سنج لین دے یہ سرطوں سورتی تک چلا جائے وہ راحت چلا گیا شمیرہ انہوں ساری راحت جدوں نیند پاوے پہ ہنک سپنا آجائے ڈرونہ سپنا آجائے ڈرڈر کے اٹھا امرت بلے اٹھا سمرن کیتا کڑے دا جل شکیا اشنان کر کے مہارج چرنج کنگڑا گیا سیوہ کیتی جدوں مہارج چلن لگے شمیرہ مہارج دے چرنج ہاتھ جوڑ کے سر چکا آکے گھڑا سنگل ساری کھڑی رو پیار مہارج نے کیوں رو رہے کہنا مہارج پتہ نہیں جندگی فتح دے درشن ہون نہ ہون عمر مہارج پتہ نہیں کنی کے بقی ہے پادشاہ میرا جنم مرنے کٹ دے ہو میں نے چودہ جنمہ دا ڈر لگتا ہے کلگیتر پادشاہ مسکرہ کے پیار بج بولے کیڑے چودہ جنم کہہ دے مہارج جڑے تسی پرسوں کہیں دے سی ساتھ گرہ کہا شمیرہ سچو سچ داس امرد شکے گئے ہیں کل راتی تنوں ڈرونے سپنے آئے وہ ڈر گیا کہنا مہارج تو انہوں کے میں پتہ پھر من پار آیا تتے انتر جامی میں کے میں پچھ بیٹھا جنی ٹہ پہ مہارج بڑے ڈرونے سپنے آئے بڑے ڈرونے سپنے آئے ساتھ گرہ مسکرہ کے کہنے بس شمیرہ تو سڑھا بچن من کے امرد شکے ہے راتی سپنے ویچ تیرے چودہ دے چودہ جنم کٹ دیتے ایسا گرہ جنمہ جنمہ دے دکھ سپنے جکٹے جن دے اس لئے ساتھ سنگت جندگی جو ٹیل نہ کرے جنہ تھی عمر چالی کو ہو گئی نا چالی ہوتا ہے چتابنی سن لو کہیں اللہ نے چتابنی لکھی ہوں دینا ایتا چتابنیاں چالی سپر ہوئے ترس ہے وہ پوری عمر ہو گئی ہون کوئی ٹیل نہ کرے امرت شکو کھنڈے وٹے دی پول شکے گروہ نو حت فرادے مہارج ہون تسی پار لگونے ارداس کرے گرہ اکدے بجائی سبنا جیاں کا اکداتا سو میں وسر نہ جائی انیاں بینتیاں پروان کرے سمو سنگتان دا پروند کاندہ تانواد کوٹان کوٹ شکر پتا شریگرو گرنس ہے مہاراجی دا جو ترٹھ کے بکش شنکر دے نے آؤ آئے ہو جتے نو جی آیا نو اگلا پروکرام سربن کرو تانواد ہے پائی منجید سنگ جی ہونا دا جنہ نے آپ سنگت دا حکم ساڑے تک پچایا کیوں حکم دا سنگتان دا ہند ہے تسی سیوگ دے کے کر رہے ہو اور تکڑے ہو کے اتنے حاجریاں پرو وڈے پہاگ نے آپ بیچ سجن بیٹھے نینہ دے پیار والے چالی پہاں کلومیٹر پینڈ پینڈا ہونا جتوں آئے نہیں تھے کتھا سنو آستے آؤ فتہ گھا چوڑی ہیں دن لگے دک رہا تو ساڑ سنگت توڑے تاں پہاگ وڈے نیڑے ہو لہا رج کے لیو تین تین چار چار کئنٹے بے کے گرو دی اس تت سنو گرو دیاں وڈے آئیں گے گرو دیاں اس تتاں وڈے آئیں گے سرد جوڑ کے جن مسافل کرو پلچو کو دیکھیں ماں بخشنی یسیس بخشو گج کے فتح بلاو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح پلچو کو دیکھیں گے واہ گرو جی کی فتح پلچو کو دیکھیں گے